اہداب از شاداب السلام علیکم خاتین و حضرات پروگرام ہے آپ کی شائری اور میں ہوں آپ کا میزبان شاداب آباسی خاتین و حضرات ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی اپنے اس پروگرام میں مدو کیا ہے ایک ایسی شائرہ کو زن کا اندازہ بیان کچھ اس قدر منفرد ہے اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر کاری ان کا ایک شیر بھی پڑے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے تمام بکیہ کلام کا بھی مطالعہ کرے اس سے پہلے کہ میں ان کا نام آپ احباب کے سامنے پیش کروں میں ان کا ایک بلکہ چند نمائندہ شاعر آپ احباب کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا آپ لکھتی ہیں کہ ہم تحفے میں گھڑیاں تو دے دیتے ہیں ایک دوجہ کو وقت نہیں دے پاتے ہیں آنکھیں بلیک انڈ وائٹ ہیں تو پھر ان میں رنگ برنگ خواب کہاں سے آتے ہیں چھوڑو جاؤ کون کہاں کی شہزادی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے ہوتے ہیں میری مراد محترمہ فریحہ نقبی السلام علیکم علیکم السلام میں کیسے محضات یہاں دو پوائنٹ کی ٹیم کی جانب سے ہماری پروگرام میں خوش آمدید سب سے پہلا میرا سوال جو ہے ہم فرمالیٹی سے ہٹ کے ڈاریکلی سوال پر آتے ہیں کہ آپ کے اشار میں عموماً شہزادی کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں کیا آپ تخیلات میں خود کو شہزادی تصور کرتی ہیں یا آپ اس کے سوشل اپروچ کے بارے میں بات کرتی ہیں اچھا آتے ہی آپ نے پہلا جو سوال کیا اس نے مجھے میر کا ایک شیر یاد آگیا ہے شیر ہے سرسری تم جہان سے گزرے سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہان دیگر تھا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو ہاں شہزادی کا لفظ ملتا ہے ایکشلی میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی دانست میں ہر لڑکی ایک شہزادی ہے ہر لڑکی اور ہر لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ شہزادیوں کی طرح رہے صحیح اور ساری زندگی شہزادیوں کی طرح رہے اگر میں شیر میں لاتی ہوں یہ جیسے شہزادیاں تھی پہلے اب صرف لڑکیاں ہیں بلکل صحیح تو it's not only me who is the princess in this world شہزادیاں تھی پہلے یہ جنرل بات ہے کہ لڑکیاں جب پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو وہ بہت شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں اس کے بعد ان کو سی فیضل لڑکی سمپل حضرت میں محبت کا ایک بڑا خوبصورت شیر ہے شہر کے بارہ دروازے ہیں جانے کہاں سے آئے وہ اگر آپ یہ شیر ہمارے حباب کو سنائیں اچھا اس میں بھی شہزادی کا لفظ ہے بلکل شہر کے بارہ دروازے ہیں جانے کہاں سے آئے وہ شہر کے بارہ دروازے ہیں جانے کہاں سے آئے وہ شہزادی یہ سوچ کے ہر در روشن کرتی جاتی ہے اچھا میں اکثر آپ نے اپنے اشار میں انگریزی کے الفاظ استعمال کیا ہے یہ چاشنگ ڈالنے کے لیے یا تھوڑی انفرادیت ڈالنے کے لیے اس کی کیا وجوہات ہیں اچھا ہونسلی اس کے پیچھے کوئی پرپس کبھی نہیں رہا کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا یہ لفظ ایسے ڈال دوں اس کی انگریزی کر دوں میرا ماننا ہمیشہ سے یہ رہا ہے جب سے میں نے شاعری شروع کی ہے کہ شاعری میں بے ساختگی ہونی چاہیے اور آپ جو زبان اپنے روز مرہ میں یوز کرتے ہیں اگر میں کسی کو یاد کر رہی ہوں اس کا ذکر کر رہی ہوں تو میں جن الفاظ میں کر رہی ہوں میرے شعروں میں بھی ویسے ہی آنا چاہیے تو آپ ظاہر جس طور میں ہم رہتے ہیں اس میں انگریزی کے الفاظ ہماری روز مرہ بول چال کا حصہ ہے تو اگر وہ میری بول چال کا حصہ ہے تو وہ آپ کو شاعری میں بھی نظر آئیں گے وہ آن پرپس نہیں ہے بس یہ ہے کہ جیسے بول چال ہے ویسے ہی شاعری ہے برگل سے اچھا یہ تھوڑا سا امتضاد جو ہے وہ مومن افسردگی کا بھی آجاتا ہے آپ کی شاعری میں جیسے کہ ہم آپ سے غزل سنا چاہیں گے یا میری ذات کے سکون آجا اگر آپ اس غزل کو آپ کو ہمارے حباب کے گوشکوزار کریں اور ساتھ بتائیے کہ اس کے اشار کے پیچھے اچھا پہلے غزل سنایے اچھا پہلے غزل سنایے اور اس کے بعد اس ساوال کا جواب دیجے گا اے میری ذات کے سکون آجا یاد نہیں رہتی مجھے شاعری دھونڈنی بڑتی ہے صحیح نہیں ہم آپ کو اسیز کی برپور ازازت دیتا ہے ہمارا سٹوڈیو کے آپ ریجیسٹر کا استعمال کر سکتے ہیں شاعری دھونڈنی بڑتی ہے ہانے تجھے کہوں آجا ہاتھ جس مور پر چھڑایا تھا میں وہیں پر ہوں سرنگوں آجا یاد ہے سرخ پھول کا توفہ ہو چلا وہ بھی نیلگوں آجا اس سے پہلے کہ میں عذیت میں اس سے پہلے کہ میں عذیت میں اپنی آنکھوں کو نوچ لوں آجا دیکھ میں یاد کر رہی ہوں دیکھ میں یاد کر رہی ہوں تجھے پھر میں یہ بھی نہ کر سکوں آجا واہ 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 کیا خوبصورت آپ کا شعر ہے اس کے بعد آپ جواب دیجئے کہ یہ اس قدر انتظار کی افسردگی کی جو ایک کیفیت ایک چھاپ ہے اس کی کیا بجے مجھے لگتا ہے شاعری کے پیچھے کچھ تو اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کے تجربات ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے آپ کس زاویے سے دنیا کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اس کا افسردگی والا رخ دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو افسردگی زیادہ نظر آتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں بھی افسردگی زیادہ ہے میرے عزیزو تمام دکھ ہے تو میر کو دیکھ لیں غالب کو دیکھ لیں آپ جنرل فلوسفرز کو دیکھ لیں تو افسردگی چھائی ہوئی ہے اس کائنات پر کیونکہ عبدی حقیقت ہے اچھا آپ لکھتی ہیں کہ آپ دبستان اداسی کا آخری مستند حوالہ ہے کیسے اچھا ہم اداسی کے اس دبستان کا آخری مستند حوالہ ہے اچھا جب یہ شیر کہا تھا تو اس میں جو ہم حوالہ ہیں it wasn't me again اس میں یہ تھا کہ جو شائروں کا طبقہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے obviously وہ اتنا حساس ہوتا ہے تو وہ کوئی راستہ نکالتا ہے اس کے expression کا وہ شائری کی طرف جاتا ہے یا painting کی طرف جاتا ہے کچھ بھی تو جو وہ حساسیت ہے وہ شائروں میں عموماً مجھے دیکھنے میں زیادہ ملتی تھی کہ اداسی جو ہے وہ ہر شائر کے اندر بہت زیادہ ہے ہم نواملی بھی کہتے ہیں کہ شائر زیادہ اداس ہوتے ہیں تو یہ وہ شائروں کے طبقے کی طرف اشارہ تھا کہ جو شورہ ہیں ہم ہم ہمارا طبقہ ہم اس اداسی کا دبستہ کیا ہے یہ پوری دنیا یہ کائنات تو اس کائنات میں جو اداسی کا استعارہ ہے وہ ہم شائر ہیں بالکل صحیح یہ تھا جان علیہ کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگ عموماً حساس نہیں ہوتے آپ ان کے فلسطے کو رد نہیں کرنی آپ اچھا بات یہ ہے کہ کوئی یونیورسل رول تو ہے نہیں ٹھیک ہے بالکل صحیح اور مجھے لگتا ہے کہ سینسٹیوٹی جو حساسیت ہے it has nothing to do with the appearance بہت خوبصورت لوگ بھی آپ دیکھیں انجلینہ جولی کو دیکھیں کیانا کو دیکھیں کتنے حساس ہیں چارٹی اور یہ سب کچھ بالکل صحیح حساسی مہم آپ کی بڑی خوبصورت ایک غزل ہے ذات کی تیرگی کا نوہا ہے شیر کیا ہے دروں کا گریہ ہے اگر آپ یہ غزل ہمیں سنائیں یہ ایک فرمائشی غزل ہے جو کہ آپ کے کسی چاہنے والے نے ہمیں جو ہے وہ ریکویسٹ کیا جب انہیں ہم نے بتایا کہ آپ ہمارے آج کے پرگرم لیا اچھا ذات کی تیرگی کا نوہا ہے واہ ذات کی تیرگی کا نوہا ہے شیر کیا ہے دروں کا گریہ ہے میں سمندر کبھی نہیں تھی مگر میں سمندر کبھی نہیں تھی مگر میرے پیروں میں سارے دریاں ہیں واہ 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 اب تیرے بعد یہ میری آنکھیں اب تیرے بعد یہ میری آنکھیں رنج کا مستقل ٹھکانہ ہیں مستقل ٹھکانہ ہے اے میرے خواب چھیننے والے یہ میرا آخری اساسہ ہے واہ 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 جو تیرے سامنے بھی خالی رہا ہم تیری دید کا وہ کاسا ہیں واہ کھیل یا توڑ اب تیری مرضی ہم تیرے ہاتھ میں کھلونا ہیں عید کے دن یہ سوگ وار آنکھیں بدشگونی کا استعارہ ہیں واہ ہم مداسی کے اس دبستہ کا آخری مستنت حوالہ ہیں واہ واہ کیا خوبصیرت کیا خوبصیرت غزل کہی آپ نے اچھے کی اس پہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کا یہ مطلب ماننا ہے کہ آپ اس محبت میں ان تمام چیزوں میں مسابات پر بہت یقین رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنے کو مطلب ترجیح دیتی ہیں جیسے کہ آپ کی یہ اخزل ہے کہ اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں تمہیں سبی سے ہی مسئلہ ہے میری سمجھ سے تو بالتر ہے یہ پیار ہے یا معاہدہ ہے یہ غزل آپ سنائیے گا اور پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ اس کے پس منظر میں کیا بات ہے اچھا پہلے تھوڑا سا بتا دوں اس کے پس منظر میں صرف اتنا سا ہے کہ میری نزدیک محبت محبت ہے کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ اگلا بندہ ایسے چلے جیسے اس کو آزاد چھوڑ دو آپ اپنے حصے کی محبت کریں اور توقع نہ رکھیں that's it تو پھر جو آپ وہ کہتی ہیں کہ کسی اور طرف جذبوں کا بہاؤ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس سے کیا بڑا ہاں وہ اپنا ایک انٹرنل غم ہے جو آپ فیل کرتے ہو لیکن میں اس کو کہوں گی نہیں کہ بھائی ایکٹیو نہ ہو کیوں وہ کہیں اور جذبوں کا بہاؤ کیوں ہیں کیوں نہیں ہے محبت میں ٹھیک ہے جو جیسے کر رہا ہے کر رہا ہے کیا خوبصورت تو یہ آپ غزل ہمیں آگر سنائے تو اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں تمہیں تو سبھی سے مسئلہ ہے اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں تمہیں تو سبھی سے مسئلہ ہے میری سمجھ سے اور بھی تھے جو تو نہ ہوگی تو اور ہوں گے کسی کے دل کو جلا کے کہتے ہو میری جان یہ محاورہ ہے ہم آج کوسے قضا کے مانند ایک دوجے پکل رہے ہیں مجھے تو پہلے سے لگ رہا تھا یہ آسمانوں کا سلسلہ ہے یہ شیر جو آپ نے پہلے پڑھا دوسرے نمبر دوبارہ بولیے جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے لڑکے کہتے ہیں جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے جو تو نہ ہوگی تو اور ہوں گے کسی کے دل کو جلا کے کہتے ہو میری جان یہ محاورہ ہے وہ اپنے اپنے تمام ساتھی تمام محبوب لے کے آئیں وہ اپنے اپنے تمام ساتھی تمام محبوب لے کے آئیں تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے ہمیں بیزنے مباحلہ ہے واہ 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 کیا خفصیرت کہتی ہے ارے او جاؤ یوں سر نہ کھاؤ ہمارا اس کا مقابلہ کیا ارے او جاؤ یوں سر نہ کھاؤ ہمارا اس کا مقابلہ کیا نہ وہ ذہین و فتین یارو نہ وہ حسین ہیں نہ شائرہ ہے اہاں واہ 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 کیا خفصیرت ہے اچھا آپ میرے خیال میں یہ اس پہ کافی زیادہ فوکس کر رہی ہیں کہ ان کے پاس یہ چیز ہے گا نہیں جیسے آپ نے شاید شہزادے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی انگوٹھی میں کسی رنگ کا نگینہ ہوتا ہے یہ میں نے شہر آپ پپڑا لیکن چونکہ تھوڑا مطلب شہر زعیف میرے ذہین میں ہے یہ شہر آپ ذرا سنائیے گا ہاں شہزادے ہو اچھا تو پھر اپنے ہاتھ دکھاؤنا شہزادے ہو اچھا تو پھر اپنے ہاتھ دکھاؤنا شہزادے کی انگوٹھی میں سبز نگینہ ہوتا ہے واہ 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 کیا خفص ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم نے آپ سے پہلے غلل سنی اس میں ایک کیفیت آپ نے بیان کی ہے کہ نہیں دکھانا چاہیے جیسی چیز ہو رہی ہے اس کو اس کے ساتھ ہی ایک مطالقہ غلل اگر ایسا تھا بھی تو ایسا ایسے بتانا نہیں چاہیے تعلق کو ایسا کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے یہ غلل آپ ہمیں سنائیے شہر شہر یہ بھی دوننی پڑی یہ بھی ایک ریکویسٹیڈ غلل ہے ہم عموما کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کی جو ڈیمانڈ سے ان کی جو ریکویسٹ سے ان کو ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کروائیں پیش کریں اور ہمیں سب موجود ہیں پریہا لکھی ہماری غلل سنائیے غلل ہے اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے تعلق کو ایسا کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے میرا دل یہ کہتا ہے وہ ان دنوں کچھ پریشان ہے مگر یہ بھی تیہ ہے اسے میرا شانہ نہیں چاہیے سنو یہ جو مرجائے پتے ہیں نا پیک کر دو سبھی سنو یہ جو مرجائے پتے ہیں نا پیک کر دو سبھی یہ گیندے گلاب اور چمبیلی کا گجرا نہیں چاہیے نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے تجھے میرے خوابوں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے یہ شعر ذرا دمارہ کو کر دو نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے تجھے میرے خوابوں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے یہ موسم درختوں سے پتوں کے جھڑنے کا موسم نہیں یہ موسم درختوں سے پتوں کے جھڑنے کا موسم نہیں ہمیں باغ میں اب زیادہ کہنا نہیں جاہیے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اچھا یہ باغ سے اور شہزادے شہزادیوں کی کیفیات ایک انیمیٹیڈ ورلڈ میں آپ لے جاتی ہیں اب آپ کو جو آپ کی شاعری بڑھتا ہے یہ اس کی انسپیریشن کیا ہے اچھا اس کی ریزن ہے شاعر لوگ اور جنرل کی بجائے میں اگر سپیسیفکلی بات کروں تو ہاں میں شروع سے خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی بھی تھی دوسرا یہ کہ آپ جس خطے سے رہتے ہو جس خطے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے آپ پہ میں انٹرنل لاہور میں رہتی ہوں شروع سے سینٹرل لاہور تو مجھے وہاں کے جو درو دیوار ہیں پھر مغل راہ وہ سب بہت اٹریک کرتا ہے تو پھر وہ بادشاہوں شہزادیوں کے قصے اس میں آ جاتے ہیں اور یہ باغ کا تمام پر جو رابطہ ہے یہ بھی انہی غیرات سے ہے یا اس کی پیچھے کوئی الگ ریزن ہے باغ دیکھیں اس طرح کی چیزیں جب شاعری میں آتی ہیں تو یہ اسطارہ ہوتی ہیں باغ کو آپ بہت سے معنی میں لے سکتے ہیں یہ تو یہ کہ جب شاعری کی پرتیں کھلتی جائیں تو پھر ڈیفرنٹ باتیں کھلتی جائیں بلکل سکتے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ ایک نظم آپ کی بہت خوبصورت اور میرے خیال میں کافی زیادہ یہ ہٹ ہوئی اور آپ نے اس کو ریکارڈ کر کے شاعر بھی کیا اور یہ بہت زیادہ میرے خیال میں لوگوں نے پسند کی یہ نظم ہم آپ سے سنا چاہتے ہیں یہ نظم ہے بے سخن دریچوں سے بے سخن دریچوں سے یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا میرا ہر سخن تم سے ہے یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا میرا ہر سخن تم سے ہے دیکھ لو چھے مہینوں سے اب تک کسی نظم کی کوئی ہلکی سی آہٹ بھی دل کے دریچے پہ دستک نہیں دے سکی ہے مگر اب میں اس سے زیادہ دعاوں میں تم کو نہیں مانگ سکتی خدا اتنا فارغ نہیں ہے خدا اتنا فارغ نہیں ہے کہ سب چھوڑ کر صرف ہم کو ملانے کی خاطر زمانے میں کن کی صدائیں لگاتا پھرے اس کی دنیا میں ہم ہی نہیں اور بھی لوگ ہیں ہاں وہ دنیا جو ہم نے بنائی تھی اس میں فقط ہم ہی تھے وقت کا آج دہا میری ٹینیج کی ساری معصومیت کو نگلنے لگا ہے خدا اور رحمت کا نقشہ جو بچپن میں امہ نے کھینچا تھا یکسر بدلنے لگا ہے واہ کئی دور سے پھر تمہاری صدا آ رہی ہے مگر دل یہ کہتا ہے بس سب نہیں خامشی چاہیے اور تم جانتے ہو میں دل کی سنوں گی یہ کیا ہے کہ جب آنکھیں موندوں تو رنگ اور منظر مگر آنکھیں کھولوں تو ہر سو اندھیرہ ہے میں نے تمہیں روشنی فرض کر کے یہ سب دل کی باتیں کہیں ہیں میری بے کراری کسی غیر معنوس سانچے میں دھیرے سے ڈھلنے لگی ہے مہینوں سے دل کے جزیرے پہ جمتی ہوئی برف آخر پگھلنے لگی ہے کوئی نظم پھر مجھ میں چلنے لگی ہے یہ کیا خوبصورت نظم کیا خوبصورت کیفیت ہے اس کیفیت کی کیا انسپیریشن اس کے پچھے بھی کوئی لاجک ہے کوئی منطق ہے ایک بھی کہانی ہے یا یہ ایک قدرتی نازل شدہ نظم ہے میں اس پہ ملیف کرتی ہوں کسی حد تک کہ یہ کیفیت خود بخود آپ پہ اترتی ہے کیسے اترتی ہے کہاں سے اترتی ہے یہ اترتی ہے لیکن پھر سے وہی کہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جب وہ کیفیت آتی ہے تو زندگی میں پیچھے جو گزرے سب وہ سب مل کے آتا ہے تو ہو جاتا ہے آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ بھار میں جائیں اگر اچھا انسان نہیں ہے آپ شائروں کو خاطر میں اس طرح سے نہیں لاتی ہیں کہ شائر تو بہت سے ہیں فنکار بہت سے ہیں اگر انسان اچھا نہیں ہے تو کسی کامگر نہیں ہے یہ آپ کے خیال میں کس حد تک انسان کی شخصیت کا اچھا ہونا بہت اتراز ہوتا ہے اس شعر پہ لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ بھار میں جائے گا اچھا انسان نہیں اچھا شائر ہے تو اپنے گھر ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شائر اچھے ہیں تو بھائی ہم آپ کو کتاب میں پڑھ لیں گے آپ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے اگر آپ انسان اچھے نہیں ہیں تو میرے آپ سے انٹریکشن کے کوئی ریزن نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے میں نہیں that's it بالکل سیڈنگے کی چھوڑتے ہیں آپ یعنی کہ اس چیز کا علام کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھار میں جاؤں اچھاکلی بھار میں جاؤں کیا اچھا ہے اچھا یہ آپ کا ایک خوبصورت سا شیر تھا جس میں آپ تذکرہ کرتی ہیں کہ کوئی خواب میں مبہم سایا ہاتھ چھوڑا کر لے جاتا ہے معذر دی میں نے آپ کو ایک دم کے شیر بتائے کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہے آپ کے بہت سارے خوبصورت اشاعر ہیں جو ذہن میں ہیں لیکن وہ کامل طور پہنے ہیں تو یہ آپ سے سننا چاہیں گے اگر یہ رات کو سارے تین بجے مجھے اچھی طرح یاد رمزان تھا اور شہری سے کچھ دیر پہلے ایک دم سے آنکھ کھولی اسی خواب سے آنکھ کھولی تھی اور بس میں نے ایسے لکھ دیا تو سوتے سوتے آنکھ کچھانک کھل جاتی ہے واہ واہ ایک ہی خدشہ نیند اڑا کر لے جاتا ہے کیا بات سوتے سوتے آنکھ کچھانک کھل جاتی ہے ایک ہی خدشہ نیند اڑا کر لے جاتا ہے خواب میں اڑتا آتا ہے ایک مبہم سایا مجھ سے تیرا ہاتھ چھوڑا کر لے جاتا ہے واہ آپ نے یہ بھی کہا کہ محبت کرنے والوں کے صدقے مٹھی بر نفرت کرنے والوں کی خیر یا کس کو ڈائریکلی پتھنوار رہی ہے یا کیا پوچھنا چاہتے ہیں بات یہ ہے کہ ہنسٹلی مجھے بہت پیار ملا زندگی میں شروع سے بچوڑ میں تو مجھے تیچرز کا بہت پیار سٹوڈنٹس کا سب کی میں ہر دل عزیز ہوتی تھی اس کے بعد شائری کی دنیا میں گدم رکھا شائروں سے بہت دور رہی بہت درسم ہے لیکن جو ڈیڑھ دو سال میں رکھا مجھے لوگوں سے کارین سے شائروں سے پیار ملا لیکن اس میں پھر آپ کو پتا ہے کچھ حناسیر سے ہوتے ہیں اس میں کوئی شکوا نہیں ہے یہ جنرل ہی ہوتے ہیں جہاں بہت سارے محبت کرنے والے ہوں تھوڑے بہت نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں تو ہم جسے حساس لوگ فیل بہت کرتے ہیں لیکن ایڈ دینڈ میں پہلے بہت خیر اگریشن میں بھی آ جاتی تھی ویسی شائری بھی کرتے تھی جانا ایک تھوڑ کہ جب اتنے سارے پیار کرنے والے موجود ہیں تو یہ مٹھی بہ نفرت کرنے والے ہیں اچھا ان کی بھی خیر ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور کیا کہا جا سکتا ہے اچھا ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں یہ غزل بھی سنائیں اور اگر آپ چاہیں یہ خیر والی یہ میرا خیال میں اس کا مطلح ہے کہ درد کی اس شدت میں شریانوں کی خیر یادیں بھی ان شاموں کی خیر درد کی اس شدت میں شریانوں کی خیر یادیں اور یادیں بھی ان شاموں کی خیر کسی بہانے اس کا فون تو آیا ہے کسی بہانے اس کا فون تو آیا ہے شہر میں اڑنے والی افواموں کی خیر کیا خوبصورت شہر ہے اس کا ویگرونڈ بھی بہت خوبصورت تک ہے اگر آپ بتانا چاہیے تو اہاں ایسا جنرلی یہ ہے کہ یہ شہر تب ہوا تھا جب یہ بلاسٹ ہوا تھا ڈی ایچ اے میں اس کے بعد گل برگ میں بھی بکرز میری جوب گل برگ میں ہے تو وہ افواہ تھی تو اس کے بعد فون آنا تو کسی بہانے اس کا فون تو آیا ہے شہر میں اڑنے والی حالانکہ وہ بہت نیگٹیو تھی بلاسٹ کی لیکن پھر وہ کیفیت لیکن تھا لوٹ آنے کی ویسے کوئی شرط نہ تھی لوٹ آنے کی ویسے کوئی شرط نہ تھی پھر بھی وقت پہ آ جانے والوں کی خیر خیر و شر سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے خیر و شر سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے اس دنیا کے کھیتوں کھلیانوں کی خیر پھر محبت کرنے والوں کے صدقے دھیر محبت کرنے والوں کے صدقے مٹھی بھر نفرت کرنے والوں کی خیر میں نے ان سے ہٹ کر راہ نکالی ہے میں نے ان سے ہٹ کر راہ نکالی ہے رستہ روکنے والی دیواروں کی خیر کیا خوبصورت ہے جیسے آپ سنا رہی ہیں اور جیسے ہم سن رہے ہیں دل تو کر رہے ہیں کہ ہم اسے سندے ہی جائیں مگر چکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے سو ہم اردو پوائنٹ کی پوری ٹیم تہے دل سے آپ کی شکریہ گزار ہے کہ آپ یہاں پہ تچھے پلائیں اور خاتین و حضرات ہمارے ساتھ موجود تھی فریحہ نکوی اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے مطالق کوئی فیڈبیک دینا چاہیں تو you are more than welcome آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے السلام علیکم